رائس کریم یوٹیوب پر بہت زیادہ وائرل کریم ہے جو کہ سکن کو بہت زیادہ لائٹ اور برائٹ کرتا ہے پگمنٹیشن کو ختم کرتا ہے لیکن آج میں آپ کو ایسے کریم بنانا بتاؤں گی جو مہینوں نہیں دنوں نہیں بلکہ 30 منٹ میں آپ کو ریزلٹ دے گی صرف 30 منٹ میں یوٹیوب پر پہلی بار بہت آسان طریقے سے کریم بنانا بتاؤں گی کوئی کریم کو ہم نے چھاننا نہیں ہے کوئی اتنی محنت نہیں ہے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو چلتے ہیں کریم کی طرف آپ نے لینا ہے سب سے پہلے چاول باسمتی چاول ہے اور دوسری طرف میرے پاس چاول کا آٹا ہے بہت آسان طریقہ جو ہے نا کریم بنانے کا میں آپ کو بتاتی ہوں چاول کا آٹا لینا ہے آپ نے اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے باسمتی چاول لینا ہے اسے آپ نے بھگونا بلکل بھی نہیں ہے سابوت نہیں بھگونا اس کو پہلے آپ نے گرینڈ کرنا ہے پھر آپ نے پانی میں بھگونا ہے ٹھیک ہے اگر سابوت چاول ہے تو اسے آپ گرینڈ کر کے چھنی میں چھان کے اس کا آٹا نکال لیں اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا ہے تو پانچ منٹ میں آپ کی کریم بن جائے گی میرے پاس چاول کا آٹا ہے یہ دو چمچ کے برابر میں لوں گی میں نے دبی میں ڈال کے آٹے کو رکھا ہوا ہے کیونکہ میں کوئی بھی سکن کیرہ ٹیپس بناتی ہوں تو میں یہ لازمی ایڈ کرتی ہوں تو اسی لئے میں نے دبی میں ڈال کے رکھا ہوا ہے دو چمچ بھر کے آپ نے آٹا لینا ہے اور اس میں آپ نے پانی کتنا ایڈ کرنا ہے آدھا گلاس آدھا گلاس دیکھیں آپ پانی اتنا پانی چاول کے آٹے میں یہ پانی مکس کر کے چھوٹ دینا ہے بیس منٹ کے لیے اگر ہم ثابت چاول لیں گے نا تو اسے بہت جنجٹ ہے اس میں پھر ہم نے گرینڈ کرنا ہے پھر اسے چھاننا ہے تو اچھا نہیں ہے کہ چاول کا آٹا لے گرینڈ کرنے کی ضرورتی نہ پڑے اور جھٹ پٹ سے ہماری کریم ریڈی ہو جائے اچھے سے پانی مکس کرنا ہے چاول کے آٹے میں اور بیس منٹ کے لیے چھوٹ دینا ہے جتنی بھی اس میں گھٹ لیا وغیرہ ہے وہ نہیں بننی چاہیے اچھے سے پہلے آپ مکس کر لیں گے اور پھر بہت آسانی سے ہماری کریم ریڈی ہو جائے گی پھر آپ نے ایک پین لینا ہے کوئی بھی پتیلی لینا ہے ساف سی پین میں آپ نے چاول کا جو آٹا ہم نے پانی میں بھگویا تھا وہ سارا اس میں پیسٹ ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور سلو آنچ پر پکانا ہے کیسی آنچ رکھنی سلو آپ نے تیز نہیں رکھنی چولے کی آنچ جو ہے وہ بلکل سلو رکھنی ہے اور بہت سلو آنچ پر یہ کریم آپ کی ایک سے دو منٹ میں پک جائے گی جب اس میں بابلز آنے لگیں گے تو سمجھو آپ کی کریم ریڈی ہو جائے گی بہت زیادہ گاڑی ہے اس کریم کو آپ نے نہیں کرنا نارمل لکھنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی اور ہاں ایک اور خاص بات آپ نے مسلسل پین میں چمچ کو ہلاتے جانا ہے مکس کرتے جانا ہے اس پیسٹ کو تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اور کریم ہماری ملائی کی طرح ریڈی ہو جائے دیکھیں بلکل اب پک چکے ہیں بابلز آ چکے ہیں اب میں بلکل چولے کو بند کر دوں گی کیونکہ ہماری کریم یہاں پر ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی آسان ہے بہت ہی جٹ پٹ سے بنتی ہے اور دوستو ریزلٹ تو اتنے اچھے ہیں اس کریم کے کہ مہنگی کریمیں اور فارمولا کریمیں آپ باہر پھیک دیں گے اب دیکھیں کریم کیسی ہے بلکل ملائی کی طرح ایسی ہونی چاہیے کنسسٹنسی اور پھر آپ نے اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا جیسے یہ کریم تھنڈی ہو جائے گی آپ نے کوئی سا باول لینا اس میں ایڈ کرنی ہے وہ کیوں ہم ڈبی میں کیوں نہیں ایڈ کر رہے کریم ابھی ریڈی نہیں ہوئی ہے اس میں ہم نے کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہے جو ہمیں انسٹنٹ وائٹننگ ریزلٹ دیں گے تو اچھے سے کریم کو آپ نے کٹوری میں ڈال دینی ہے کہ کریم کتنی پیاری ملائی کی طرح ہماری بہت آسان طریقے سے بن چکی ہے اس میں ہم چیزیں ایڈ کریں گے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایلو ویرا جیل ایلو ویرا جیل آپ ڈبی والا لے لیں اگر آپ کے پاس پلانٹ کا فرش ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو چمس کے برابر میں نے ایلو ویرا جیل بزار کا یوز کیا ہے تاکہ کریم میری دس دن تک رہ سکے اور اگر آپ گھر کے یوز کریں گے پلانٹ کا ایلو ویرا جیل تو وہ کریم آپ کی تین سے چار دن تک چلے گی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے بعد ایڈ کرنے ہیں وائٹننگ کیپسول یہ دودیا وائٹننگ کیپسول فیشل میں یوز ہوتے ہیں بلیچ میں یوز کرتے ہیں سکن کو وائٹ کرنے کے لیے کوئی بھی فارمولا کریم میں یوز کرتے ہیں تو ہم چاولوں کی کریم میں دو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اس سے ہمیں بہت اچھے وائٹننگ ریزلٹ ملیں گے اچھا ایک اور بات اگر یہ کریم اب سردیوں میں بنا رہے ہیں تو گلیسرین کا آدھا چمس ایڈ کر دیجئے گا گرمیوں میں بنا رہے ہیں تو میں یہ ایڈ بلکل بھی نہیں کروں گی گرمیوں کا سیزن ہے بھی تو میں یہ سکپ کر دوں گی کیونکہ سکن آل ریڈی گرمیوں میں بہت زیادہ اویلی ہوئی بھی ہوتی ہے اور سردیوں میں ڈرائے ہوتی ہے تو اس لیے گرمیوں میں یہ ایڈ بلکل بھی نہ کیجئے گا ایکنی پیمپلز دانے وغیرہ نکل سکتے ہیں آپ کے فیس پر اچھے سے جو تمام چیزیں ہم نے اس کریم میں ایڈ کی ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں گی اچھے سے کریم کو مکس کرنا ہے اور پھر کوئی بھی ڈبی آپ کے پاس خالی پڑی ہو ساف ستری چیز میں آپ نے رکھ دینی ہے اور یہ کریم بنا کر آپ نے فریج میں رکھنی ہے صبح دوپیر شام لگائیں جب مرضی آپ اس کریم کو اپلائے کر سکتے ہیں اپنے فیس پر آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد آپ نے واش کر لینا اپنے چہرے کو دھولینا ہے بہت اچھے سوفٹ ملائی بیبی سکن ہو جائے گی بغیر کسی سائیڈ ایفیک کے اور یہ کریم میری چل سکتی ہے دس دن تک اس کے بعد میں فریش بناؤں گے یعنی کہ مہینے میں تین دفعہ میں اس کریم کو بنا کر فریج میں رکھ لیتی ہوں اگر آپ گھر کا ایلویرا جل اس میں ایٹ کریں گے تو یقین مانے وہ بھی سکن کے لیے بہت اچھا ہے لیکن وہ کریم چلتی ہے تین دن دوبارہ آپ کو تین دن تین دن بعد کریم بنانی پڑے گی دس دن کے لیے کریم بنا کر رکھنی ہے تو آپ بزار کا ایلویرا جل ایٹ کریں گے تو ہی وہ محفوظ رہے گی یہ سیکرٹ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ دیکھیں کریم کو میں نے اپنے ہاتھ پر اپلائی کیا ہے لائف ریزلٹ میں آپ کو دکھانے والی تیس منٹ میں آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے نہ ہی آپ کے فیس پر کوئی ایکنی آئے گی بلکہ گلو آئے گا آپ کی فیس پر شائن آئے گی وائٹ ہوگی آپ کے سکن نیچرل طریقے سے بغیر کسی سائیڈ ایفیک کے یہ کریم وہ ہے جو کہ آپ کو ارجنٹ ریزلٹ نہیں دیتی یعنی کہ بہت زیادہ گورا چٹا کر دے گی یہ فارمولا کریم یا کوئی بعد میں اس کریم کو چھوڑنے کے بعد آپ کی سکن خراب ہو جائے گی پتلی ہو جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اسکین آپ کی ڈے بائی ڈے فریش ہو جائے گی خوبصورت ہوتی جائے گی جیسے جیسے آپ اس کریم کو یوز کرتے جائیں گے ایک سے دو دن میں آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے تو دوستو آج میں نے آپ کو اتنی اچھی کریم بتائی ہے ارجنٹ بنانا بتائی ہے بہت ایزی طریقے سے تو لائک تو بنتا ہے اور ریزلٹ اتنے کمال کہے کہ آپ تو خود میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اس کو یوز کرنے کے بعد مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میری یہ پیاری یوٹیو فیملی کس کس شہر سے یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے کومنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا